اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ سالوات پر ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ذرا بلانتر سلوات پر ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد محمد والے طیبین طاہرین المعسومین سلوات اللہ علیہ وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزع الموازین القستا لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیاء وَإِن کَانَمِسْكَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِنْ آتَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ سلوات سلوات اللہ علیہ وآل محمد اما بعد محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پر اللہ علیہ وآل محمد مرہوم و مغفور کے عیسالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے میں نے اسی حوالے سے ستروان پارا سورہِ انبیاء کی سنتالیس نمبر آیت تلاوت کرتی خلاقِ دو عالم اپنے عدل کا اظہار فرما رہا ہے اچھا ٹھیک ہے سمجھ یہاں رکھ لیتا ہوں خلاقِ دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ہمیں نمازوں کی تکلیف دینا دلیل ہے کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے غور نہیں فرما رہا ہے یہ بھی تجارت ہے کوئی تجارت کبھی سنی قرآن بھی کہتا ہے تمہیں ایسی تجارت بتاؤں دنیا کی تجارت نہیں مجھ سے تجارت کرنا آئے 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 جس تجارت میں اللہ شریک ہو ایسی تجارتیں کرو بہت چونکہ ادھر تجارت کی طرف نہیں جانا لیکن تجارت کا حکم ہے جب ہمیں اللہ نے کہا نمازیں پڑھو ہم لگے ہوئے رات دے لگے ہوئے ہیں یا نہیں تو یقیناً اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی محافظہ دے گا محافظہ دینا ہی عدل ہے اوہ دنیا والوں جنہیں خبر ہی نہیں ہے جزا سزا بغیر عادل کے مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جزا سزا کی شرط ہی عادل ہے جب اللہ عادل ہے جس نے نمازیں پڑھوائی ہیں ہمیں کیا وہ عادل نہیں ہوگا امام کتنا عادل ہونا چاہیے نبی کتنا عادل ہونا چاہیے جو مرکز ہے عبادت کا اللہ معبود ہے مرکز عبادت نہیں غور نہیں فرمائے مالک ہے حیدری مالک عبادت اللہ نہیں وہ تو معبود ہے وہ لائک عبادت ہے رسول مالک عبادت ہے امام محافظہ عبادت ہے امام عبادت کی حفاظت کرتا ہے غور نہیں فرمائے ہائے 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 امام محافظت کرتا ہے پوری دین و شریعت حفاظت کا ذمہ امام کے پاس ہوتا ہے تبلیغ کا ذمہ نبی کے پاس ہوتا ہے قانون بنانے کا ذمہ اللہ کے پاس ہے قانون وہ بتاتا ہے نبی پہنچاتا ہے امام بچاتا ہے جب تک اس کا دین اور قانون ہے کوئی بچانے والا ہونا واجب ہے اب جن کا امام نہیں ہے وہ بتائیں حفاظت کون کر رہا ہے آگا جی کون کر رہا ہے آج ہمارا امام زمانہ محافظہ دین و شریعت خدا کی قسم غدیر پر دین کامل ہو گیا بعد اللہ بھی نہ ہو جائے دین غدیر پر کامل ہو گیا ہوا ہے ہی نہیں کوئی قربان نہ ہو جاؤں اے دنیا والوں سارا دین جتنا دین اللہ کا ہے ایک طرف کھڑا ہے ولی عکیلہ ایک طرح ہائی 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 جری نا نا اچھا یہ نزا کے دین کے اچھے ہونے کی یا ماظل اس میں کمیوں کی آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کیاارا سرگودہ ہائی ہائی نا اللہ نے کہا آج اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میرے رسالت پہنچائی ہی نہیں ایسے ہوا یا نہیں ہوا شاہ جی ہوا ہوا ابھی ابھی صحیح نہیں جب یہ رشتے مجھے اپنے بتائیں جس مرہوم کی مجلس ہو رہی ہے یہ جو میرے گھر کی مجلس ہو گئی یہ منا گواہت مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بس رسول ولایت علی پہنچا دے رسالت کیا ہے بابا دو لفظوں میں ختم دو لفظ بتاؤں گا رسالتیں کل کی کل کل ایمان اور کل آمال کے مجموعے کا نام رسالت ہے یہ ساری ختم ہے اگر علی ون ولی اللہ نہیں ہو ہو نہ ایمان نہ عمل تو ایمان نہیں مکمل ہوتا اب نمازیں لیے پھرتے ہیں پہنچا دیا ہے اگر نہ پہنچایا اب چھانے بنے یا نہ چھانی گل کرو اگر تُو نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کام ہی نہیں کیا کیا مطلب ہوا رسول کو اپنے اہدے سے بھی نیچے کر دیا رسول کہکے بھی خدا جانے یہ بھی عدل الہی ہے یہ علی کی ولایت کا کمال ہے کہ رسول بھی اہدے سے نیچے ہو رہا ہے اگر تُو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی رسالت ہاں آٹھونا یار رسالت کیا کیا ہے اچھا رسالت کیتی نہیں رسالت کیتی نہیں جاتی پہنچائی جاتی ہے یہ میرا پتہ نہیں تو آرے ذہن اسی بہتر کرنے یار کوئی اور کرے گا ٹھیک ہے نا یہی مجالس میں میار بنتا ہے پڑھنے والے سے میار بنتا ہے جتنا اچھا پڑھے گا اتنی میار بنے گا جتنی دردر کی چھوکے گا خطہ رسول اگر تُو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تُو نے رسالت کا کام ہی نہیں کی کام ہی نہیں کیا کیا مطلب ہوا یہ رب کیا مطلب ہوا اگر تیرے کہنے کے بعد کسی نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو پھر منکرے ولایت علی وہ ہے کہ اس تاکہ رسالت پہنچی ہی نہیں وہ جن پہ رسالت نہیں پہنچی نہ دین ہے نہ ایمان عجی آدل کچھ نہ کھو ہوں تو ٹھیک ہے نا اب اللہ کہہ رہا ہے میں آدل ہوں وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَةَ خدا گوائے شاید میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ ہوں یا نہ ہوں آپ کی مرضی ہے میں آیتیں پڑھتا ہوں خدا گوائے دل باغ باغ ہو جاتا ہے سبحان اللہ خدا گوائے آئے سائل نَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَةَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةَ قیامت والے دن لوگو ہم انصاف کی میزانیں قائم کریں یہ میں نہیں ہم ہوئے 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 اللہ جانے ہم میں شمول سماوات ہوتا ہے ہم یہی تو بیان کرنا ہے یہی بیان کرنا ہے ہم میں شمول سماوات ہوتی ہے کہل کر رہا ہم 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 میں نے بھی کہا ہم اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم ہم میں وہ ست ہے نا میرے ساتھ تو شریک ہو سکتے ہیں اے اللہ تیرے ساتھ بھی کوئی عمل میں شریک آئے یہ دیکھیں ہم نے نماز پڑھی یہ سارے آدمی نماز پڑھی ہم کیا کہیں گے ہم ہم میں کیا ہوتا ہے شمول مساوات کتنی بڑی بات کی ہے یعنی ایک عمل میں ہم سارے برابر ہیں یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے عادل میں نہیں کروگا کچھ اور ہے ہم خدا جانے یہ ہم کے وجود کیسے ہوں گے ان کا کمال ہمیں بتایا اگر آپ کو سمجھے نہیں آتی تو میں کیا کروں فرمائے میں ذات ہوں یہ وجود ہے میں ذات ہوں یہ وجود ہے تو میں سمجھے نہ آئے تو میرا ایک نشانی میں بتاتا ہوں اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ بتائیں کہ ان کی نشانی میں بتاتا ہوں انہوں نے میری نشانی بتائی کہ مجھ میں کیفیتیں نہیں ہوتی ان کی نشانی میں بناتا ہوں ان کے وجود کا سایہ نہیں ہوتا ان کا سایہ وجود رکھ کے بھی سایہ نہیں ہے وہ ہم جیسے ہیں نہ نہ ہم جیسے ان کے وجود کا سایہ نہیں ہے وجود بھی رکھتے ہیں سایہ بھی نہیں ہے میں کیا کہوں گا یہ نہیں سمجھے یا نہ سایہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے کیوں پڑھتا ہے تو ہوتا ہے نہ وجود بیچارہ خود سایہ نہیں پیدا کرتا نہ وجود خود سایہ پیدا کرتا ہے وہ کوئی شاید پڑھتی ہے تو سایہ پڑھتا ہے معلوم ہوتا جس رسول کا سورج پہ بھی کنٹرول ہو اسے مصطفیٰ ہو اجھے نہیں سمجھا جی دنیا چاول تھوڑا کھایا کرے سایہ کیسے پڑھتا ہے جب سورج کی سوائیں پڑھتی ہے جس کا کنٹرول زمین پہ کھڑے ہو کے بھی سورج پر ہو اسی کو مصطفیٰ کہے سبحان اللہ وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْكِسْتَ کسط مانے انسان اب یہ لمبی بیسے ہیں پھر انشاءاللہ موقع میں لیں پڑھیں گے ہم قیامت والے دن نازع و وضع سے ہے بنا سے نہیں بنا اور ہوتی ہے وضع اور ہوتی ہے وضع ہوتی ہے کہ شاید موجود ہو اسے سامنے کر دینا یہ بنا ہے یہ جو آپ کی عمارت ہے اسے بنا کہتے ہیں وضع نہیں کہتے ہیں وضع وہ ہوتی ہے کہ جسے سامنے اٹھا کے سامنے کر دیا جائے ہم قیامت والے دن انصاف کو کی میزانیں کیا کریں گے قائم کریں گے وضع کریں گے بنائیں گے ٹھیک ہے جب میزان ہوتا ہے بابا میزان اس میں میزان کے ایک ہوتی ہے یہ کہ مجھے بہت احساس بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈنڈی ہوتی ہے میزان کی اس میں ایک یہ ہوتا ہے پلڑا ایک یہ ہوتا ہے پلڑا ہوتا ہے یہ نہیں ترازو یار اچھا دکاندار نہیں بیٹھے پریشان جو رہے ہیں نا یار کیوں جب صحیح تولتے ہیں پر صحیح بتائیں نا مجھے ایک پلڑا یہاں ہوتا ہے ایک پلڑا یہاں ہوتا ہے آئے 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 زور پلڑوں کا نہیں ہے زور ڈھنڈی کا ہے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جس نے ان کے میزانوں کو بالکل قائم رکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے یا نہیں وزن وزن جو سہارا ہوا ہے سہارا اب میری دل سے پوچھیں میں تشویر دے رہا ہوں مجھے کتنی اتنی پیچھے سے کتا ہی مجھ سے نہ ہو جائے دیکھیں یہ ڈھنڈی ہے اس پہ ایک پلڑا لگے گا ایک پلڑا یہ لگے گا ڈھنڈی پر ہی ان دونوں پلڑوں کے میزان کا دھارو مدار ہے اگر پلڑے ایشے ہوں تو پھر میزان بھی یہ ڈھنڈی بھی مضبوط ہونا ضروری ہے سنا دوں میں آپ کو جلدی جلدی آپ کو سنا دوں یہ بھولنا نہیں ہے میرے بھائی یہ جو ترازو میں بتا رہا ہوں آپ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے قائم بھی خود کریں گے میزان بھی خود کریں ہم قائم کریں اے میزان اس ڈھنڈی میں دو پلڑے میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں ہے نا ایک پلڑا ہوگا دوسرا برابر کا پلڑا ہوگا برابر کا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ وہ نہیں خوش ہوئے آپ آئے آئے آگا جی ایک پلڑے میں رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ دوسرے میں مجھے جانا آگے ہیں لیکن دیر سے پلڑا کیا ہے یار کیوں پرشان یہیں سے وزن سمجھو جو ابھی میں کہنے لگا ہوں ایک پلڑے میں سرکار فرماتے ہیں رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا علی و علی اللہ جو بھی جان میں توحید کے پرابر ہو اسے علی خوش ہوئی یار خوش کر نہیں ہوتا حیدری 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 یہ اب مولوی صاحبان نے آپ کو صحیح بتائی نہیں ہے حقیقت ہائے ہائے ایک پلڑے میں کیا رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا علی و علی اللہ اکلاس کہوں میں یہ ہر سیانے بڑھائے تو سیدھ لا الہ الا اللہ تو معبود ہے اسی لئے ادھر علی و علی اللہ رکھ کے علی نے کہا نماز ہی میں ہوں انا صلات المومنین مومنین کی نماز میں ہوں نماز ہی نہیں پھر باتل پاسی ہوئی صحیح جب چلاندر یہ ہونا یہ آہ تو لہوڑ دا پانی پیتے ہیں ماہی بھی پیتا ہوئے ادھر کیا ہوگا لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آئی دنیا کو کیوں نہیں سمجھتے اپنے مقدمے ہوں گھر اور بیوی سے جھگڑا ہوتا ایسے سمجھتے ہیں جب علی علی علیہ السلام کی بات ہے کہیں نہیں سمجھیں کیوں نہیں سمجھیں لا الہ الا اللہ ایک پڑھ رہے میں ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں بابا اور علی جن ولی اللہ دوسرے پڑھ دیں براو ہائے ہائے عادل کا میزان علی ہے ہائے 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 سبحان اللہ ایسا امام مانو خدا کی قسام خدا کی قسام جب علی کو مان لوگے نا عادل اور امام اور ولی آیت میں ولی اللہ پھر نمازوں میں تصور فکر نہ لایا کر اللہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں یہ اللہ کے برابر دل رہا ہے شاک نہ کہا کے دوسرے وہ جب نماز میں آپ نے پڑھ ہی علی ان ولی اللہ لیا شاک وہ کریں جو نہیں پڑھتے شاہ جی خوش نہیں پڑھتے تسی نہیں پڑھتے نہ پڑھو میں کوئی کہہ رہا پڑھو میں تو دلیل دے رہا اگر نہیں پڑھیں گے پھر میزان میں وسط میں ہی ہوگا پھر لیے پھر نمازیں ابھی ابھی بیان کریں ایسا جملہ کہتے ہیں جناب علی فرماتے ہیں اگر املوں کا پہاڑ بھی کوئی لے کے آئے پہاڑ املوں کا پہاڑ لے کے آئے اگر اس املوں میں ولایتِ علی نہیں ہے وہ خامخواہ کی مشکت ہے عمل نہیں ہے کونوانے سے نہیں ٹھیک ہے ڈنڈی اب آگئی ڈنڈی جس پہ اس کے عدل کے میزانوں نے قائم ہونا ہے ہائے 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 شاہ جی کتنا اس پہ اے کتنی آئے وہیہ جہاں توحید دل جائے آگا جی نہ نا توحید نے دلنا ہے اب ہماری بات کیونکہ توحید کا دل اللہ ہے پتہ ہی نہیں جو ہی نہیں نہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہے جو ہی ختم اب تو یہ کسی عارف سے پوچھیں کہ اللہ ہے پھر بتائے گا کہ اللہ ہوتا کیا ہے عارف اپنی قیفیت تُن سے بتائے گا عارف بنین تو پتہ لگے نا یا ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں علی و علی اللہ یہ جو ڈنڈی ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ ہائے 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 اللہ ہائے ٹھیک ہے نا رسول تو ہو گئے وہ ڈنڈی جس پہ کہ یہ میزان تولہ جائے گی گر سمجھانی بھی ایک میں تو گیا لا الہ اللہ اچھا معلوم ہوتا ہے ڈنڈی جو ہے نا وہ تو کنٹرول کرتی ہے نا میزان نیچے ہوتے ہیں یہ اس ڈنڈی کا عدل ہے کہ دونوں کو اگر میزان برابر ہے تو دکھائے برابر یہ نا کہ خود بخود کی دھر جھوک جائے آئے 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 صحیح خیئے ہو گیا اب رسول ہے محمد الرسول اللہ یہ ڈنڈی ہیں لا الہ الا اللہ ایک پہلا پڑھ رہا ہے دوسرا محمد علی یہ دوسرا پڑھ رہا ہے ہے نا درہ گہری گل گل توہید اسلام کا پورے دین کا ظرف باطن ہے ان گل درہ مشکل ہوگی تجھے پتہ نہیں کی ہوگئے ہی 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 توہید توہید ہی ہی پورے دین و شریعت کا ظرف زویف ریف ظرف ظرف باطن ہے ٹھیک ہے اور رسول پوری دین و شریعت کا ظرف ظاہر ہے ہی ہی اللہ کہے اوہ گل جو میرے ذہن میں آپ تک پہنچ جائے تو پھر بڑی بات ہے میں کیا کرو میرے لئے مشکل ہے اللہ پورے دین و شریعت کا ظرف ظاہر ہے رسول باطن ہے رسول ظرف ظاہر ہے وہ باطن ہے رسول ظاہر ہے علی کی ولایت وہ ہے کہ یہ ظاہر بھی ہے اور بات پھر حق بن کا علی کہے میں ہی نماز ہوں حیدری حیدری یا حیدری جناب علی علی سمجھے میرے بھائی حیدری ہم قیامت والے دن اچھا وزن کیا ہوتا ہے وزن کیا ہوتا ہے وزن وزن بغیر مناسبت کے نہیں ہوتا جب تک کشش نہ ہو وزن نہیں ہوتا میں بہت بڑی بات کی ہے پورا فلسفہ میں دو لفظوں میں بتا دیا وزن بغیر مناسبت کے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہوا پہ بیٹھیں ہوا میں بیٹھیں کتنی من وزن ہے ہوا کا آپ کیوں پر ہے نا صحیح وزن ہوا تب ہی تو یہ ہر شیخون مون نکل جاتا گھر گھر جان نہیں دوبارہ بہر نکل نہیں گئے یہ وزن کس کا ہوا کا قیمان دباؤ ہے یا نہیں ٹھیک ہے وزن لگتا ہے نہیں وزن آغازی مناسبت سے ہوتا خوش ہو جائے مزرہ گل کر لیے وزن مناسبت سے ہوتا ٹھیک ہے یہ ہوا کا وزن مٹی پہ نہیں ہوتا مٹی کا وزن ہوا پہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم جنس نہیں ہیں وزن ہم جنس پر ہوتا ہے غیر جنس پہ نہیں ہوتا آئے خوش ہو جائے میں آس کہوں سورت کے سامنے ہاتھ کر دیں آنکھ کر دیں وزن ہوگا وہ بھی نور ہے اب کوئی خوش نہ ہو کہ رسول کو نہیں اٹھا سکے کسی بزرگ نے اٹھا لیا وہاں ہم جنس نہیں تبی تو اٹھا یا یوں دیر نل سمجھ جان دی پانچ کلو کاغذ لے لیا پانچ کلو اس پہ قرآن پاک لکھیں لکھ کے پھر وزن کریں کتنا وزن ہوگا اوہی اوہی صحیح کم کر دیو نا تول لے گا اچھی بات ہے پانچ کلو قرآن ہم نے کاغذ پہ قرآن پاک لکھ کے پھر وزن کیا وہ تو پانچ کلو وہ قرآن کا وزن کہاں گیا انشاءاللہ پڑھیں گے میں محرم بنا رہے دور نہیں فرمائے قرآن کا وزن کہاں گیا یار سمجھ نہیں آئی دنہ وہ تو پانچ ہوا قرآن کا وزن مادی نہیں ہوتا روحانی ہوتا شاہ جی خدا کی قسم میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوگا آپ خوش ہو جائیں جب قرآن کا وزن وزن مادی نہیں ہوتا پھر مان لو علی نطفے سے نہیں بنے ہوگا ٹھیک ہے خیدری یہ خوش ہوگا اچھی بات ہوگا یار ماسومین وارث ہیں وارث میں اگی گل اندی ہون میں نہیں کہ دار لمبی ہو جائے انی تار کون فی کو مصح کا لین ہائی 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 کیا کہ خدا گویدر لوگوں نے پاکوں کی طرف ذہن لیا رکھ نہیں دو چیزیں رسول فرمان میں چھوڑے جا رہا ہوں ہائی ہائی کیا چھوڑے جا دو چیزیں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے دیکھیں کتاب کو اللہ کی طرف نسبت دی جو وارش ہے کتاب ہے اس کو اپری طرف نسبت دی معلوم اللہ رسول کی نسبت کمال میں برابر ہے گھوڑے نہیں فرمائے جتنا وزن قرآن کا ہے جو اللہ کی کتاب ہے اتنا وزن اترات کا ہے جو میری اترات ہے برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے نہیں وزن ہے یا نہیں ہو گیا جناب القرآن کہتا ہے سورہ عراف میں نمے پارے میں لوگو خدا گوہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ جو کچھ میں نے عرض کیا سارا اسی ترجمہ کی درستی کے لئے میں نے کیا 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 وزن کو اچھا بناو یہ ترجمہ ہے درست کرو ایک خبر واقع ہو راج وزن اس دن قیامت والے دن ہی حق ہوگا ای ترجمہ یار قیامت والے دن وزن ہی حق اب جھوٹو وہ حق کون ہے حق 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 شاہ جی پر سورات چھ ست قرآن لٹھے مت پتہ نہیں سگرٹ پی کے لکھتے تھے کیا کرتے سگرٹ پی کے قرآن کی تصیل لکھی جاتی سمجھ نہیں آئی بات حق 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 نجس چار پائی بے بیٹھ کے قرآن لکھا جاتا ہے سیانے بنیا کرو سیانے السیانے حق حق قیامت والے دن وزن ہی حق کا ہوگا یہ دنیا میں ڈھونڈ لو اگر اپنے میزان کو وزنی بنانا ہے حق مان کے جاؤ اگر حق نہیں مانا مر گئے وزن نہیں ہوگا ایک قرآن کہہ رہا ہے ابھی اگلی آیت میں پڑھتا وزن قیامت والے دن ہوگا ہی حق کا کوئی تو ہوگا حق یا وہ حق ہے یا نہیں حق ہے اچھا میں ابھی انڈیا گیا یا ابھی حیدرباد دکان میں ایک صاحب بھاگ جو بھائی جی وہ جو آپ نے اللہ اور علی حق پڑھا ہے آج وہ ہی پڑھ دیں وہ میں نے کہا یار میں نے پاکستان میں پڑھا ہے تجھے کیسے کہتا ہے آگے آئے وہ جو فیس بک پہ میں نے کہا اچھی بات ہے لوگوں کو پتا چل گیا یا وہ حق ہے یا علی حق ہے وہ ذات میں حق ہے علی وجود میں حق ہے حق ہے حق ہے موازین جمع کیوں لگائیں میزانیں کیوں لگائیں نہ نہ کیوں لگائیں یا میں نہیں کہنا توانے کوئی پوچھوئے تاکہ آپ کو بھی تو ذہنی طور پر آپ کے ذہن کھلے نہ بعد میزان ایک ہوگا اللہ موازین کہہ رہا ہے چھیک کوئی چودہ دلیل لیو نا صحیح اللہ جو موازین کہہ رہا ہے اب پتا چلا ہر زمانے کا امام میزان ہوتا ہے جب تک بارہ بلا فصل نہ مانے جائیں میزان مکمل نہیں ہوتا چار پہ جا کے رک گیا چھے پہ جا کے شاش امامی ہو گیا سات امامی ہو گیا نہ 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 کتنے تک میموازین بارہ اور بارہ وہ میزان ہے جس کا خود خدا بھی منتظر ہے ہوئے 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 ایسا ہے ہائے 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 ہاں ہاں انی ماکو من المنتظرین میں نے یہاں کئی دفعہ بیال بھی کیا فمن ساکولت موازین اللہ کہہ رہا ہے جس ساکولت معنی سکیل سکیل معنی وزنی جن کے عمل وزنی ہوئے اچھا ہنسیانی گل کہنا باشا اللہ معلوم ہوتا ہے ہمارے عملوں میں وزن نہیں ہوگا جب پڑھ لیئے نماز میں پہ تو وزن ہوئی نا پھر کیوں کہتا ہے جن کی وزن ہوگا وہ نمازیں تو پتہ نہیں پڑھ پڑھ یہ جنہیں محراب ہوگئے وہ پڑھیں ہیں نا اللہ جب پڑھے ہیں تو بھر وزن ہے نا معلوم ہوتا ہے پڑھ کے بھی وزن نہیں ہے اگر ولایت علی نہیں ہے شانے شانے پڑھا کریں نا میرا بھائی فمن ساکولت ایک قرآن کیا کہہ رہا ہے فمن پس جس کی بھی معلوم ہے ساروں کی نہیں ہوگی پڑھنے والے تو سارے ہیں واجب ہر ایک پہ ہے فمن ساکولت یہ کیوں کہا پس جن جن کی اے میزان وزنی ہوگی معلوم ہے ہر ایک کی وزنی نہیں ہوگی خیتی ہیں تو ساروں نے زمین میں گاڑی ہیں جس کا دانہ اچھا ہوگا گوھر نہیں فرما رہے ہیں ہائے 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 نمازیں تو سارے بچوں کو ایک تھوڑی تھوڑی کل کریں تاکہ ذہن کھلے نا ان کے سماعت کا میار بنے فمن ساکولت موازین اب آپ پریشان ہونے لگے میری باتوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے صحیح راضی رہے ہیں بس وہ راضی رہے ہیں فمن ساکولت موازینہو جن کے موازین سکیل ہوں گے وزنی ہوں گے فالائقہ ہم المفلحون یہ فی نتیجے کی لگا یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن فلاح پانے والے ہیں فلا وزنوں میں ہوگا وزن میں ہوگا وزن میں گالت یہ لمبی رہی ہو جہاں کہی اشرو کا موضوع شاہ جہاں ایک دن پورا نہیں ہوں فمن ساکولت آگے فرما فمن ساکولت خفت موازینہو جن کے میزان کیا ہوئے کم ہوئے یعنی نمازیں تو ہوں گی مگر ان میں وزن نہیں ہو روزے ہوں گے ہائے 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 جو ایسے بھاگ کے کریں گے وزن نہیں ہوگا چھے چھے دمبے کاٹیں گے وزن نہیں ہوگا ہائے ہائے چکی والے سے موٹے میں کیوں کیوں نہ کہوں کیوں نہ کہوں کیوں نہ کہوں بھائی جب جائے نہ قرآن کیا کہہ رہا ہے فمن خفت موازینہو جن کے میزان کم ہوئے موازین ہوئی دیکھے بارہ کے بارہ کے زمانے میں بارہ کے زمانے میں بارہ تک کے زمانے میں بارہ تک کے زمانے میں ہاں ہاں یہ ہون نہیں فرما رہا ہے یہ خفت من خفت موازینہو جن کے میزان کم ہوئے کم ہوئے کم موازین کہا میزان نہیں کہا موازین کی دلیل دیکھے نہ خالق نے ہمیں رعایت دے دی چلو نئی مانا نئی مانا نئی مانا نئی مانا نئی مانا آخری رات مان لیا ہم ہر بنا دے سمجھ نہیں آنی سبحان اللہ اگر تم نے پہلے نہیں مانا وہ منخفت موازین جن کے عمل کم ہوئے کم ہوئے کیا دلیل ہے اللہ افسوس سے کہہ رہا ہے کم ہوئے یعنی وزنی ہونے چاہیے نہیں تو پھر عملوں کے ساتھ وزن بھی تو ساتھ ہوگا ہر عمل کے ساتھ وزن امام کا زمانہ ہے وزن ساتھ دوسرے امام کا زمانہ ہے وزن ساتھ تیسرے کا وزن ساتھ کئی دفعہ میں نے یہاں ابو حمزہ بتائی نہیں کہ کدنے کدنے واقعات سنا ہے آپ کو ومنخفت موازینہ فاولائک اللذین خسرو انفوسہم خسارے میں نہیں یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں خسرو انفوسہم انہوں نے تو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ترجمہ ٹھیک کرو نہ سہی سکتے نہ رہے ہوگئے سو سو گئے ترجمہ کی خدا کی قسم میں نے اوپر ایک سرخ لین پہ ایسے لگایا قرآن پہ خدا کی قسم توبہ کر کے میں نے کہا مولا چونکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے میں ضرور لگاتا ہوں تاکہ نشانی رہے کسی نے تو لگائے تھے بڑی بات ہے اتنی بھی کافی ہے کئی ہیں ان سے ہی ہوئے کہ ہاں ہاں فمن ساکلت موازین فہو فی ہیشت الرازیہ ومن خفت موازین فا امہو ہاویا فما ادراکا ماہیا نارون ہامیا اگر ولایت اہلی نہیں ہے نتیجہ آگا ہے صحیح آپ نے پھر دی اچھا کیا صحیح نے مجھے مشارہ فرمایا فمن ساکلت خفت موازین اب گھبرائیں نہیں بابا جلدی کرتا ہے خفت موازین جن کے میزان کم ہوئے فا اولائق اللذین یہ وہ لوگ اولائق آگیا جن کے ہوئے اولائق نے ساروں کو جمع کر دیا میں نے کئی دفعہ یہاں اولائق کی بات بتائیں اولائق وہ حرف ہے اس میں اشارہ بہید قریب دونوں آتا ہے یعنی یہ اشارہ ایسا ہے کہ پچھلوں کی صفات ساری اولائقہ بیان کر دیتا ہے ایک حرف میں سارا کمان جن کے میزان کم ہوئے جن جن کے جب سے جناب آدم سے لے کے جناب آو بارویں تک جن کے میزان کم ہوئے فا اولائق اللذین خاص روان فوس تو میں جنی آئی کیا مطلب ہوا ہم نے میزان ان کو دکھا دیا تھا گھاٹے میں وہ خود رہے نہ مان کر گھاٹے میں اللہ کہتا ہے میں نے انہیں جبر نہیں کیا ہم نے کہا مانو ہو تمہاری نمازوں میں وزن ہو جائے گا روزے میں وزن ہو جائے گا حج میں وزن ہو جائے گا عملوں میں وزن ہو جائے گا نکاح طلاق میں وزن ہو جائے گا آنے والی نسلوں میں وزن ہو جائے گا فا اولائق الذین خاصرہ انف utilizz یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفس اپنے آپ کو خود گھاٹے میں رکھا گھاٹے گھاٹے اسے کہتے ہیں دارالبوار بوار بوار کیا ہوں جب بوار کیا ہے دارالبوار جہنم ہائی 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 ہم کری کری گلیں پٹھے روئیں کیا کریں کیڑا کیڑا ترجمہ کریں یہ سبت لمبا نہ ہو جائے جب برانتر صلوات پر دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ٹھیک ہے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُ آغا جی دل کرتے ہر شای صلا دوں مگر کیا کرے ہمیں وقت بھی اور ماحول بھی داملگیر ہوتا ہے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُ اَنفُسَهُمْ اے ہون میری بیرے پاس سے نہیں کھائے ایک اللہ جڑے نہیں سن دے اللہ کرے سن لیں خدا واسطے سمجھ لیں فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُ آنفُسَهُمْ کیوں خاص گھاٹے میں رہے اللہ سمیح کہنے لگا ہوا اللہ کہنے سرگودھا پرداشت کر لیں خَسَرُوا اَنف سرگودھا پورا خَسَرُوا اَنفُسَهُمْ برداشت کریں بھی لفظ کہتا ہوں خَسَرُوا اَنفُسَهُمْ بِمَا قَانُوا بِعَيَاتِنَا جَزْلِمُونَ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا آیات ہی چودہ ہیں آیات ہی چودہ ہیں آیات ہی چودہ ہیں آیات ہی چودہ ہیں وہ میرا بچوڑا سمجھائیے بابا کہلالو کوئی در نہیں کہلالو کل تمتہو قرآن نے کہا نفع اٹھا لو نام خدا کی یا رہا میں بچوالی گل کر رہا نام رکوا کے پیسے کمالو میں پیسے بھی چو کر دیا تو قرآن ہی چو سمجھائیے لگی ہوئی ہے قل تمتہو فَإِنَّا مَسِیرَكُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمِ یہ قرآن کہہ رہا ہے جناب قرآن بس ایک اور چھوٹی سی آیت پڑھ کے ٹائم تو ہو گیا ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا ہوں ایک شخص آئے جس کا نام ہے سمجھائی پھیر انشاءاللہ ویسے گھنٹا میں نے پڑھ دیا یہ آپ ذہن میں رہے کیونکہ یہ میری گھر کی مجلے سے میں چاہتا ہوں جتنا ذکر ہو جائے مرہوم و مغفور کے اسحالِ ثواب کیلئے بڑی بات کیا کریں یہ مجالس پڑھوایا کریں پڑھوایا کریں قرآن خانی کیا کریں ان کے جتنے بیٹیاں اگر نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ نہیں تو علی علی ضرور کر دیا کریں یہ تو کر سکتے ہیں نا بابا میں دلیل دینا سی فرمایا کفارہ کتنی ہے ایک روزے کا کتنی ہے کفارہ ہاں ہاں ایک مسکین کو ساٹھ مسکین میں نے کھلایا کراچی میں دلیل کھلا ہے جتنی آپ نے کھانا ہے کسی کو دینا نہیں بلانا نہیں جو بچ جائے بانٹ کے لے جاؤ ٹھیک ہے ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلاو غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے روزے رکھو ہے 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 نا صحیح ہے یا نہیں تُسی بھرے فرماؤنا میرا بچو ہے ہے آیا اللہ جب تُو کہہ رہا ہے یہ کفارہ ہے پھر آخر میں کیوں کہتا ہے اگر نہ ہو تو ایک دفعہ کہتو استافراللہ پھر میں کیوں نہ کہوں اگر نہیں پڑ سکتے پھر کہوں نہ ایک مرتبہ یا علی مائی کیوں اپنی طرح سے کہہ رہا ہے مولا نے گنجائش دی ہے تو بھی تو میں کہہ رہا امار دہنی ایک مومن ہے دیکھا کرو مومنین کی زیارت کے لئے جائے کرو ملا کرو یہ گزریں تو اچھی نظروں سے دیکھا کرو تیرچی نظروں سے نہیں خدا جانے کیسے مومن ہوتے ہیں خدا کی قسم خدا واسطے اے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں تیرچی نظر میں اگر سایہ بھی پڑ گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہیں امار دہنی مومن ہے اس وقت جو قاضی تھا عبر ابی لیلہ قاضی قاضی اب سرکار یہ نوار ابن ثابت کے بعد یہ قاضی بن یہ کہاں پڑھتے نہیں پھر سرکھڑ جائے ہاں ہاں پڑھتے نہیں میں نے کہے کہے کہ بولے ہوگے میں نے چھوڑ دیا کہنا کتابیں لو پڑھو نہیں پڑھتے نہ پڑھیں پھر بیٹھے رہے قاضی کے بعد اس کا مقدمہ گیا مقدمہ جانوان تھا صحیح تھا بلایا قاضی نے بلایا پتہ تھا یہ شیئے پکا شیئے ہمارا جی تیرے حق میں میں ہائے 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 خدا کرے ایسے ہو جائے تیرے حق میں میں تیرا مقدمہ کر دیتا ہوں تو اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہو جائے کوئی سمجھان دی بھئی ہے اگر یہ امکان نہ ہوتے تو یہ باتیں نہ ہوتیں بس جب یہ کہانا ادھر سے چھوڑ کے آجا ہم ساری جہدادیں تیرے حوالے کر کے تیرے حق میں فیصلہ کر دیں گے رونے لگ گیا اس نے کہا اچھا جب میرا کیس جین ون ہے جین ون ہے تو پھر میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں دیتا کہتا ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ تُو رافضی ہے رافضی رافضی نے کیا مانے جی شیئے الگ لفظے میرا بچڑا رافضی الگ لفظے اے ہی ہونے تُو سی نہیں پڑھ دے میرے خیال ہے میں نہ ہی دسا تاکھوں تاکہ پتہ لگے کیوں نہیں پڑھ دے بڑی آگر رونا میرا بطر ہے تو رافضی ہے اس لیے میں تیرے حق میں فیصلہ نہیں کرتا خدا گواہ جب رافضی کی لفظ سنینا مادونی نے دھانے مار کے رونے لگ کے کہتا ہے ابن ابی لیلہ دعا مانگ اللہ کرے میں پکا رافضی ہو جاؤں ہائے 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 صحیح رافضی ہو جاؤں پکا رافضی رے علف زوادی زی اردو کمزور ہے تو نہیں رافضی ہو جاؤں دو مانگ اس نے گھڑا کے کہا میں نے تو بد دعا دیا میں نے تو ترز میں تمہیں کہا ہے اور تُو کہہ رہا ہے رافضی ہونا بہت اچھا ہے دعا مانگو کہتا ہے اچھا ہے کہتا ہے بتا اچھا کیسے ہے میں جج بھی ہوں مجھے نہیں خبر تُو بتا معلومتہ ہے کچھ علی علیہ السلام کی ولایتیں ججوں کو بھی نہیں آتے کازی بن جانا اور ہے خوش ہو جائے با با صحیح خوش ہو جائے اس نے کہا امار تُو بتا کہتا ہے جس وقت جناب موسیٰ کے مقابلے میں فیراؤن نے جادوگر بلائے جلدی جلدی جادوگر بلائے بلا کے جب جادوگر آئے تو جادوگر نے اپنے رسے مسے اور لکڑی زمین پہ ڈال کے آنکھوں میں منطر کیے تو ایسے لگتا تھا جیسے بھاگ رہے ہل رہے ہیں وہ نہیں ہل رہی تھے آنکھیں ہل رہی تھے جادو آنکھوں پہ ہوتا ہے لکڑیوں پہ نہیں ہوتا جلد کھا گا جیسے سارا دی جادو ہو گیا جی داد موش کوئی نہیں جادو ہو گیا ہائے ہائے کیا کرو جادو آنکھوں پہ ہو گیا جناب موسیٰ جب آئے ہائے 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 اللہ کرے وہ ماحول آئے کے معصوم سامنے ہوں ہماری نظر رہوں دیکھیں ہم معصوم مولا اللہ اکبر جو ہی جناب محصوم آئے جناب نے آسمان کی طرف دیکھا جناب موسیٰ نے جو دیکھا سارے جادو کھڑے ہو کے کہتے ہیں فیراؤن یہ حق لگتا ہے کیونکہ ہمارا جادو زمین پہ چل سکتا ہے آسمان پہ نہیں صرف دیکھنے میں ہی ان کے دلوں میں ایمان کے اثار پیدا ہونا چنو ہو گئے جناب موسیٰ نے اثار ڈالا ہر شاہ ہر شاہ ہر شاہ کھا گیا ہر شاہ ٹھیک ہے اب وہ جادو کہتے ہیں فعل کیا سہارا تو ساجدین قالو آمنا بے رب اللہ اس میں لمبی بحث مجھے آتی ہے نہیں بنا رب موسیٰ و حارون اے رب موسیٰ حارون کا انہوں نے کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے پھر انہوں نے ان کو بلایا وہ تمہیں مجھے چھوڑ کے موسیٰ کو مال لیا ہے انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا تھا حق وہ ہے اس وقت اے امار دونی کہتا ہے ابن عبیلیلہ اس وقت شراون نے ان آدموں سے کہا تھا رفض تو مونی تم رفضی ہو گئے ہو رفضی وہ ہوتا ہے جو کفر کو چھوڑ کر ایمان مالے آواز آئی حال میں ناصر نیجان سورو کیا کیا سمجھتے ہیں نہ علی اکبر رہے نہ باس رہے نہ انہوں محمد رہے اکیلا رہ گیا زہرہ کا بھی ہائے 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 پورا گھر جڑ گیا ہائے 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 سید آسو قبول فرمائے جب میری امام نے فرمایا حل من ناصرن ین سورو نہ کوئی ہائے مدد کرنے والا پہلی آواز جناب سجاد کے کان پہ پڑھتا ہے پردائی غیبت ہٹانا چاچکار سجاد کا یعنی غشینی ہوتی امام کو یہ پردے ہوتے ہیں ہماری افتلاع کے لئے ہوتے ہیں تاکہ پردے میں ہیں جو ہی پردہ ہٹانا بابا کی آواز آئی چونکہ یہ شام کا دسویں کا دن ہے سرانے کون بیٹھی ہے جناب زینب آنی ہے چونکہ مرد تو کوئی رہا نہیں جب امام نے بابا کی آواز سنی کہا پھوپی اممہ یہ میرے بابا کی آواز نہیں کہا ہوں نہیں کی آواز ہے کہا ایلی اکبر کہاں گئے ابباس کہاں گئے ہمیں رولانے کے لئے فرمایا سجاد تو رہ گیا ہے جب یہ سنا نا امام نے فرمایا پھوپی اممہ مجھے تلوار دو بی بی پاک نے تلوار دی جناب زینب نے دی نا جب تلوار میں کیا کہہ رہا ہوں بابا بہت بڑی بات ہو رہی ہے دنیا سمجھتے نہیں ہے باتوں کو جناب سجاد نے تلوار لے کے باہر نکلے نا خیمے کی طرف باہر نکلے میدان کی طرف وہی سے امام نے فرمایا باہر زینب امام کو روک لو وہ لبانکت ہے کہ جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی کہ امامت کو روک لی ہائے 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 آکے گرم ریت پہ لٹا ہے پھر پردائے غائبت شروع ہو گیا دوسرا اثار چھے ماہ کے بچے پہ پڑا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا بابا میں چل نہیں سکتا مدد کر سکتا بابا نسرہ کے لئے آئے 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 بی بی گرے نے بی بی رونا شروع کہا امام آئے کہا بہر زینب کیا بات ہو کہا علی اصغر نے آپ کو جھولے سے گرایا ہے امام نے فرمایا بیٹا مجھے دو لے کے چلے نہ شاید میں پانی کی سوئیل کروں آگے بی بی امی رباب آئی ہے کہا آقا ایک منٹ کے لیے علی اصغر مجھے بہت بڑی بات ہے دے دے لے کے خیمے میں گئی کرتہ بدلا کنگی کر کے کان میں کہا علی اصغر میرے دودھ کی علاج رکھا آئے 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 کہا پھو امی دیر تو آنے دیر تو آنے آئے آئے امام اس بچے کو لے کے چلے ملائین سے کہا تین دن کا پیاسا ہے ان ملائین نے کہا یہ حجت خدا کا بیٹا ہے خود پانی مانگے میری امام نے فرمایا علی اصغر پانی مانگو آئے آئے بچہ نے مو کھول لیا ہے بول تو نہیں سکتا تھا بس مو کھولا زبان تالوں سے چپکی ہوئی امام نے انگلی سے چھڑا کے کہا بیٹا پانی مانگو مانگنا کیا تھا خوشک ہونٹوں پہ خوشک زبان کو پھیرنا شروع کیا بہت بڑا مسائب ہے سن لیا کرے ہائے 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 اس وقت اللہ اکبر عمر سعید نے کہا اکتا کلام الحسین اس نے تیر ڈالا وہ تیر جو جان مرور کو مارا جاتا ہائے ہائے وہ ظالم لوگوں ہائے 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 تیر گر گیا تیسرہ جب تیر گرا تو آدمی کہتا ہے کیوں گرا کہتا ہے جب میں تیر چھوڑنا چاہتا وہ سامنے والی کنات کے اندر میں لگتا ہے اس ماسون کی یا بہر بیٹھی ہے یا ماں بیٹھی ہے تصور آتا ہے تیرہ تیر وزنی ہے اور یقین تیر آیا لگا امام نے تیر کھینچا انہا لیلہ تھوڑا سا خون گرا ہاتھوں پہ آشمان نے کہا قبول نہیں ورنہ بارش نہیں ہوگی زمین نے قبول نہیں کیا امام لے کے چلتے ہیں دس قدم روز آپ دسویں والے دن عمل کرتے ہیں آخر امام نے آکے بچے کو دفن کیا زمین جب قبر کھو دینا ہے کھوڑ کے جب قبر کھوڑ لینا اب کہا علی اکبر عباس حکمہ باپ بیٹے کو لہج میں نہ اتارے شہدہ کی لاشیں کروٹے لینے لگیں مولا زندگی ہی دلوہ دے عجرکو مولا آخر امام نے اپنے بیٹے کو لہج میں اتار کے قبر نہیں بنائے ایسے برابر زمین کر دی گیارہ محرم کو جب سر گنے گئے تو حرملہ نے کہا وہ بچے کا سر کہا ہے جسے میں نے تین کا نشانہ بنایا بہت بڑا مسائب ہے بھائی ایک ملونے کہا میں نے امام کو جاتے دے کا خالی ہاتھ آیا ہے انہوں نے کیا کیا اب یہی رونا ہے اگر آپ کو رونا آ جائے یہی رونا ہے انہوں نے لمبے لمبے نیزے بنایا ہائے 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 اللہ اب یہ نیزے مارتے مارتے ایک نیزہ لگا علی اصغر کا لاشا اس نیزے پہ بلند ہوا جناب سقینہ نے کہا السلام علیکہ کہا ایوہ السغیر ایوہ السغیر اللہ 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 پرورنگان یا گزوگایات جی گزوگایات دعا کریں گزوگایات کے لئے اتمام ہوا ہے اس کا سوا مروب مخور کی روح کو احسان فرما ان کے درجات کو بلند فرما صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جوائر رحمت میں جگاہ آتا فرما سائے پنجتن میں جگاہ آتا فرما پس ماندان کو صبر جویل آتا فرما اپنے اپنے مرہومین کو بھی جہر میں رکھتے ہوئے مرہوم کو بھی مرہوم کا نام سید زہانت حسین صاحب سید ان کی سالی سواب کے لئے ظہورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہومین الرحمن الرحیم علیہ یقبی اہدن السراط المستقیم سراط الوزین انعام علیہ 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 رب جال نقیم صلات ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فرلی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا تقبل منہ انہا کلتا سمی العلیم بحق محمد آمین